عمران خان کی جانب سے اقتدار سے بے دخلی کے بعد سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر الزامات اور تنقید کا سلسلہ تو جاری تھا تاہم اب سابق ڈی جی ملٹری آپریشن اور کور کمانڈر بہاون پور جنرل حارون اسلم نے بھی جنرل باجوہ کے خلاف کھل کر تنقید شروع کر دی ہے جنرل حارون اسلم نے جنرل باجوہ کی جانب سے واشگاف الفاظ میں سیاست میں مداخلت سے توبہ کرنے اور اپنے آئینی کردار تک محدود رہنے کے دعوے کو بے اعتبار کرا دے دیا سابق ڈی جی ملٹری آپریشن جنرل ریٹائرڈ حارون اسلم نے سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کے فوج کے سیاست سے باہر رہنے کے عید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمک دوشت ہونے والے سربراہ کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لندن سکول آف اکناؤرمس کی طلبہ یونین کی جانب سے منفع کی گئی فیوچر آف پاکستان کانفرنس دوہزار تیس میں سیشن سیول ملٹری تعلقات بقائے بامی یا مہازرہ اسے کتاب کرتے ہوئے جنرل ریٹائر حارون اسلم نے کہا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو توسیح کیوں دی آصف زرداری نے جنرل کیانی کی مدت منازمت میں توسیح کیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو غیر جانب دار رہنا چاہیے اور سیاست میں مداقلت نہیں کرنا چاہیے لیکن یاد رکھیں کہ آپ اسے بٹن دبا کر بند نہیں کر سکتے سابق جنرل نے فوج کو سیاست میں مداقلت کرنے کی اجازت دینے کیلئے پاکستان کی سیاس قیادت کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ جب فوج فال طور پر مداقلت کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی لیکن یہ سویلین اناثر تھے جنہوں نے فوج کو اہمیت دی جب ان سے جنرل ریٹائر باجوہ کے الویدائی خطاب میں فوج کی غیر جانب داری کے احد کی طویل المدتی عمل درامت ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو جنرل حارون اسلم نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ مجھے اس پر کوئی یقین نہیں ہے انہوں نے اپنی ایننگز کھیل لی اور آخر میں سبک دوش ہونے والے سربراہ نے جو کہا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے واضح رہے کہ جنرل اسلم سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویس کیانی کی ریٹائرمنٹ کے وقت سینئر ترین تھے اس سے قبل وہ ڈائریکٹر جنرل ملیٹری آپریشنز اور بھاولپور کے کور کمانڈر بھی رہے تھے سائشت میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے گزشتہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ووٹ دیا تھا اور دوبارہ بھی دیں گے لیکن اسی وقت انہوں نے عمران خان اور دیگر سویلین قیادت کو سویل ملیٹری ادم توازن میں قدار ادا کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ اچھی سویلین قیادت کی حوصلہ افضائی کریں گے تو فوج پیچھے ہٹ جائے گی مزید کہا کہ ہمیں عمام کے خواہشات کے مطابق جانا پڑتا ہے ان کا کہنا تھا کہ سویلین انصر فوج کو اہمیت دیتا ہے اور دونوں کے درمیان تعلق محبت نفرت اور مسلحت کا مسلس ہے اگر ہم بھارت کے خلاف سکور کرتے ہیں تو ہر کوئی فوج سے پیار کرتا ہے لیکن جب ہم مداخلت کرتے ہیں تو ہر کوئی فوج سے نفرت کرتا ہے یہ فوج نہیں ہے جو مداخلت کرنی کی کوشش میں سرگرم ہے یہ ایک اجتماعی چیز ہے دوسری جانب گودرو ویلسن سینٹر کے سکولر مائیکل کوگل مین سویلین قیادت کے دفع میں سامنے آئے اور کہا کہ اسلام آباد جانے والی تمام سر کے راولپنڈی سے جاتی ہیں نیوٹرل فوج صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب سیاستدان فیصلہ کریں کہ انہیں فوج کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت نہیں لیکن بدقسمتی سے سیاستدانوں کے پاس اکثر انتخاب نہیں ہوتا ان کے خواہش ہوتی ہے کہ فوج اور ان کے درمیان اچھے تعلقات کو یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ وہ اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتے کہ سویلین قیادت بدونوان اور نہ کارا ہے مائیکل گوگل مین نے بتایا کہ پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے اس کے لیے سویل اور فوجی قیادت دونوں ہی الزام کے مستحق ہیں جبکہ معیشت میں مسائل کے ساتھ ساتھ یوکرین کے جنگ نے بھی اس مسئلے کو مزید بڑھایا ہے اس موقع پر جنرل حارون اسلم نے بتایا کہ وہ فوج کے اختیار میں آنے کی حمایت نہیں کرتے لیکن بہران کے صرف فوج کی ذمہ دار ہونے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجتماعی ذمہ داری اور اجتماعی ناکامی ہے دفاعی بجٹ کے حوالے سے شدید غلط فہمی پائی جاتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی